ہم دو ہزار بائیس میں غالب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے غالب ادھر رہے ہیں غالب میک اپ کر رہے ہیں غالب کا چیر دیکھئے پیٹرل کے بڑھتے داموں پر کہوں کس سمہک کیا ہے پیٹرل پمپ بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا بھرنا اگر ایک بار ہوتا مجھے کیا برا تھا بھرنا اگر ایک بار ہوتا اب کی بار دیکھتیا تھا پچھوارے میں مار مار کے ہٹٹر منا دوں گا جب آپ کوئی ایسی چیز کسی کی سنتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے نہیں کہی گئی تو وہ شخص آپ کا اٹنشن سپین زیادہ لے لیتا ہے تو جب بھی غالب آپ کو سنائی دیتے ہیں جب بھی غالب کی کوئی چیز آپ کو سنائی دیتی ہے کوئی شیر سنائی دیتا ہے جو اگر سمجھ میں بھی آ جائے اور پھر وہی بات نہ سمجھ میں آنے پہ بھی اچھا لگتا ہے تو غالب اور شاعروں کے مقابلے زیادہ اٹنشن لے جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی تو شاید مجھے پہلی بار شیر تو نہیں سمجھ میں آئے کیونکہ مجھے ابن مریم ہی نہیں معلوم بہت اچھا لطیفہ ہے اس کے اوپر لیکن مجھے اس میں جو نغمگی تھی جو دھن تھی جو لفظ اس نے مجھے اٹریکٹ کر گیا ہاں اب فائنل کر دو بس غمِ استی کا اسد کسے ہو جزمرگ علاج کرونا ہر روپ میں پھیلے ہے خبر ہونے تک برچانک غالب کا ایک شعر آتا ہے وہ کچھ الگ سا لگتا ہے نہیں سمجھ میں آتا تو اس کی میزیکیلیٹی بہت اچھی لگتی ہے نہیں سمجھ میں آتا تو جس کو ہم فینکس کہتے ہیں اس کا ساؤنڈ بہت اچھا لگتا ہے جو غالب کے بات سب سے بڑی خوبی فیض میں ہے اب وہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے ابھی پوچھ لیجئے ہزار لوگوں میں سے نو سن ابوے لوگ نہیں بعد نو بہار اب کس کو آتا ہے لیکن وہ اگر ڈگ آئی بھی جائے اور پردی آ جائے تو وہ بھی سننے میں اس کو جس کو ہم سوتیات کہتے ہیں فینکس کہتے ہیں انگلیش میں غالب کے ہاں یہ بہت بڑی خوبی ہے غالب سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں سمجھنا تو بہت دیر کی بات ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بھی دو تہائی غالب سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو دو تہائی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے دل پھر توافق ہوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدعا ویرہ کیے ہوئے جوشے قدع سے بزم چراغان کیے ہوئے لگتا تھا کہ کچھ میزک ہے کچھ دن ہے بازیچے فوٹبال ہے دنیا میرے آگے پھوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم آئے رہنے دو ابھی ساگر و مینا میرے آگے تین چیزیں یگجہ ہو گئیں غالب کا زمانہ غالب کی حیات غالب کی شائری یہ تینوں چیزیں یگجہ کر کے جب ایک شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں تو وہ دوسروں سے الگ نظر آتا ہے ان کے لیے بھی جو غالب کو نہیں جانتے غالب نے اور لوگوں کے برعکس ان کے اپنے زمانے میں بھی جو تبدیلیاں ہوئی تھی اس کو قبول کیا تھا بلکہ یہ کہیے اس کو پسند فرمایا تھا تو غالب ہم لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے تھے ان کو مارڈنائزیشن بہت پسند آیا تھا اسی لیے وہ جب وہ کلکتہ کے عاشق تھے جب وہ دلی سے کلکتہ آئے اور دلی کے مقابلے کلکتہ کیونکہ کیاپٹل ہوا کرتا تھا انگریزوں کی تو کلکتہ میں مارڈنائزیشن اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے فلیک سسٹم شروع ہو گیا تھا بنگلو کا کونسپٹ آ گیا تھا غالب نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بے پردہ خواتین جو ہیں کلکتہ میں سڑکوں پہ اپنے انگریز شہروں یا دوستوں کے ساتھ گھومتی نظر آئیں گی تو پر وہ غالب نے اسے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پسند کیا تو غالب ان لوگوں میں سے تھے جو تبدیلی پسند فرماتے تھے نکارتے نہیں تھے جنتی ہماری قسمت کے وسالیار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا موسیقی